دیکھے ہیں ہم نے کھونے جگر پھول پھول کے کیا گل کھلا رہے ہیں یہ کانٹیں ببول کے دیکھے گا کوئی کیسے مصیبت گریب کی ہیں ہر طرف اندھیرے سیاسی اصول کے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ ہمارے پردھان منطری نہ صرف اچھے وقتہ ہیں بلکہ انہیں اپنے شروطاؤں کو رجانہ خوب آتا ہے گوہا میں موڈی جی رونا چاہتے تھے پر آنسو نہیں بہے بس گلہ رند کر رہ گیا لیکن جو جذبات ہوئے جنتہ کو دکھانا چاہتے تھے اسے میڈیا کے کیمرے نے بھرپور کیپچر کیا لوگ درویت ہیں اپنے پردھان منطری کی سہردیتا اور سبویند سیلتا پر وہ تین بار گزرات کے مکھی منطری رہ چکے ہیں اور اب دیش کے پردھان منطری ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دیش کے لیے میں نے گھر پریوار چھوڑا میں کرسی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ انہیں دیش سے کتنا لگاؤ اور ستہ کا کوئی موہ نہیں یا لالچ نہیں ہے میں نے گھر پریوار سب کچھ دیش کے لیے چھوڑا ہے جاپان سے لوٹ کر موڈی جی نے گوہ میں یہ تمام باتیں نوٹ بندی پر کی انہوں نے جاپان میں بھی نوٹ بندی پر اپنی سکتی کا پردرشن کیا تھا لیکن وہاں وہ روئے نہیں تھے ہستے اور مزاکیاں انداز میں اپرواسی بھارتیوں کو سمبودھیت کیا تھا انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا تھا کہ بھارت میں انہیں شبکامنائیں مل رہی ہیں پھر بھارت آ کر انہیں رونا کیوں آیا یہ سوچنے والی بات ہے گوہ کے بعد اتر پردیش میں بھی انہوں نے اس فیصلے پر بات کی اور اس کی تلنا کڑک چائے سے کی دیکھئے یہ ریپورٹ اتر پردیش کے بنارس سے سانساد پردھان منتری نریندر موڈی نے گاجی پور میں بھاجپا کی پریورتن ریلی میں اپنے نوٹ بندی کے فیصلے کو کڑک چائے جیسا بتایا انہوں نے کہا کہ میری کڑک چائے گریبوں کو پسند آتی ہے لیکن امیروں کا موں بگڑ جاتا ہے میرا نرینے جنہاں کڑک ہے گریب کو جنہاں کڑک چائے زیادہ اچھی لگتی ہے اب مجھے وہ بچپن سے حادث ہے تو جنہاں نرینے میں نے کڑک لیا اب گریب کو تو کڑک چائے بھاتی ہے لیکن امیر کا موں بگڑ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ 2014 کے چناؤں میں اگر اتر پردیش پرن بہمت کی سرکار بنانے میں مدد نہ کرتا تو کالے دھن والے اور بھرشت اچاریوں کو چنتا نہ ہوتی اب گریب چین کی نیند سو رہا ہے اور کالے دھن والے پریشان ہیں وہ نیند کی گولی خرید رہے ہیں تاکہ ان کی پریشانی تھوڑی کم ہو پی ایم نے کہا کہ جنتا نے انہیں بھرشت اچار اور کالا دھن کے خلاف لڑنے کے لیے چنا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں جب گاؤں کا آدمی بھی دیش کے لیے کشت جھیلنے کے لیے تیار ہے اور آج میرے ساتھ کھڑا ہے تو میں جانتا ہوں کہ اب دیش سدھر جائے گا شری موڈی نے کہا کہ ارادہ نیک ہو تو کام ٹھیک ہوگا اس فیصلے سے کئی راجنیتک دل پریشان ہیں نوٹوں کی مالا والے تو اب بہت زیادہ ہی پریشان ہیں جو راجنیتک دل بہت پریشان ہے ان کو چنٹا ستا رہی ہے اب کرے کیا وہ نوٹوں کی مالایں ایسی ایسی مالایں لگتی تھی مونڈی بھی دکھتی نہیں تھی یوں تو پردھان منتری نے کانگریس سمیت تمام بھی پکچی دلوں پر نشانہ سادھا لیکن نوٹوں کی مالا کے تیر کا نشانہ شاید بسپا سپریموں مائیواتی تھی اس لیے مائیواتی نے بھی موڈی پر پلٹوار کیا مائیواتی کہہ رہی ہے کہ موڈی کا بیان نندنی ہے نیتیگت آدھار پر آروپ لگے تو ٹھیک ہے لیکن بیقتیگت آروپ نہیں لگنے چاہیے مائیواتی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک دلیت کی بیٹی کو نوٹوں کی مالا پہنائی جائے تو وہ انہیں پسند نہیں آتا دیس میں پانسو و ایک ہزار روپے کی نوٹ بندی پر بولتے ہوئے یہ بھی کہا آج یہ بھی کہا گادیپور میں کہ میرے سٹھینسلے سے دیس میں امیر نیند کی گولیاں کھا کر اور گریب چین کی نیند سے سو رہا ہے جو ان کا یہ بیان پوڑھنیتا ہوا ہوا ہوای رکھوکلا ہے اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اس معاملے میں واسطہ میں سچا یہ ہے کہ ان کے اس ٹھینسلے سے دیس میں گریب نیند کی گولیاں کھا کر اور امیر جو لوگ ہے چین کی نیند سے سو رہا ہے بتا دیں کہ اتر پردیش میں 2010 کے دوران ایک ریلی میں مائیواتی کو بسپا کارکرتاؤ نے نوٹوں کی وشال کائم آلہ پہنا کر سواغت کیا تھا اور اس سمیں وہاں راجی کی مکہ منتری تھی پردان منتری آروپ لگائیں گے تو ان کے بھی پکچی شانت نہیں رہیں گے بلکہ جواب دیں گے اور جب سامنے چناؤ ہو تو دوش مڑنے اور جواب دینے کا یا کھیل کوئی زیادہ ہی کھیلا جائے گا لیکن اس سب میں عام جنتہ کا کیا ہوگا جو ہر پل اس چنطہ میں ہے کہ کیسے اپنی جمع پونجی کو بینک میں جمع کرے یا بدلوائے پردان منتری دیش کی آرثک طبیعت سدھارنا چاہتے ہیں پر کیا ان کی دوا کا اثر گلت لوگوں پر نہیں پڑ رہا وہ جہر دیتے ہیں تو سب کی نگاہ میں آ جاتا ہے سو یہ کیا کہ مجھے وقت پر دوا نہ دی موسیقی